سہری سہری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے سہری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سہر و افطار کرنا چاہیے وقت سے اس کا تعلق ہے اذان سے نہیں ہے اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ تڑوا دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے ہیں لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارہ آپ اپنا مسلک دوسروں پر تھوپتے کیوں ہیں اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے تڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پر مسلط کرتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے یہ بہت زیادتی ہے آپ اختلافی ایک مسلح ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھونس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مزدے سے آزان ہی پہلے ہو گئی ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے حالیٰ کہ ایسا نہیں ہے حدیث سے آپ کی ایک رائے ہے آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے تو آپ اپنی رائے دوسری کے رائے پر تھوپیں مت اس کو تو اس لئے اگر کسی نے آزان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کو قضا کرنی پڑے گی اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزہ کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے پھر بھی اس نے آزان سن کے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر تو اس لئے آزان کے بجائے جو سہرہ افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں نقشے ملتے ہیں ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً دو منٹ بعد روزہ کھولیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے تو بلکل ایسا ہی ہے لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے یقینی نہیں ہوتا یعنی سو فیصد اس پر یقین نہیں ہوتا لہذا اس میں کم از کم دو منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم چھے بچ کے تیس منٹ لکھا ہوا ہے تو میں چھے بچ کے بتیس منٹ پہ افطار کرتا ہوں تو سہری میں بھی بہتر ہے کہ ایک منٹ پہلے بند کر لیں تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو پر عمل کرنا چاہیے ہاں اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی ازان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے دو منٹ بعد ہوتی ہے تو پھر آپ ازان پہ افطار کر لیں میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے موزن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھئی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے جو ایکزیک ٹائم ہے نا اس سے دو منٹ کے بعد آپ نے ازان بینی ہے تو وہ دیتے ہیں اس طرح پھر ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ ازان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے